جائے شریر آم جائے باگیش اور دھام کی جائے ماتال اچھمی کی آج ہم جانیں گے اگر آپ پوجہ پاٹ کرتے ہیں سچی بھگتی کرتے ہیں تو اس کے بیشے میں کچھ ایسی جانکاری جانیں گے کہ آپ کو پوجہ گھر میں کون سے مورتیاں نہیں رکھنی ہیں جس سے واسط دوست لگتا ہے اور بھین کر ہمیں کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس ویڈیو کو انتے تک دیکھ لینا سبھی جانکاری جانیں گے کہ پوجہ گھر میں ہمیں کیا سعودھانیاں رکھنی چاہیے آپ کو کیا ہے پوری جانکاری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہندو دھرمے میں ایچور کا واسط دھرتی کے کنکر میں مانا گیا ہے آپ ایک بار انتے تک دیکھ لینے اس ویڈیو بہت ہی ساری جانکاریاں نئی جانکاریاں ملیں گے مانا گیا ہے کہ بھاگوان کا منگل مورتی میں ان کا شروع مان کر پوجہ کرتے ہیں تو پوجہ کا قیب اُنہ بھلوہم کو برابت ہوتا ہے بھاگوان کو مورتی روپ میں پوجھنے کے پیچھے ادھیاتمک ہی نہیں بگیانک مت بھی ہے جب ہم اپنے ارادھ کو مورتی کے روپ میں پوجھتے ہیں تو ہمارا من اور مستسک بھاگوان کے لیے سمرپت ہو جاتا ہے اور جب بھی اس مورتی کو کوئی چونٹ پہنچتی ہے یا ہمارے ہاتھ سے وہ مورتی گل جاتی ہے تو ہمیں بہت ہی دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا بشواس اس مورتی سے جڑا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ گھر میں نت پوجہ کرنے سے گھر میں کشاہ لی آتی ہے اور نکر آتما پورجہ دور ہوتی ہے لیکن یہ تب ہی سمباؤ ہے جب گھر کے مندر کی دیشہ اور دسہ دونوں ہی ٹھیک ہوں تو آئیے جانتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں واسطوی کے انصار گھر کے مندر کی دیشہ کون سی ہونی چاہیے کون سی مورتیوں کو پوجہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے اس بھی سے ہمیں جانتے ہیں پوری جانکاری جیسری رام جیباگی سردہام کی ویڈیو کو لائپ اور سسکرائب کر دے چلال کو اور کمنٹ باکس پر سچے مند سے لکھتے ہیں جیباگی سردہام جیسری رام پوجہ گھر ہمیں سا سچت ہونا چاہیے ساتھ ہی مندر میں ٹوٹا پھوٹا سامان بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے یاد رہیں کہ پوجہ گھر میں ہمیں سردیپک جلانا چاہیے خاص کر سام کو تو ضرور جلا دیں مندر کو کبھی بینہ اس نانکن ہمیں نہیں چھونا ہے یہ آپ کو اوشت دھیان رکھنا ہے پوراڑوں میں گڑیش جی کو پرثم پوجہ جمانا جاتا ہے مطلب کسی بھی مانگلی کیا دھارمک کارکیر کرنے سے پہلے گڑیش جی کی پوجہ کرنی چاہیے میں گڑیش جی کی ایک ہی مورتی رکھنی چاہیے ساتھ ہی واسط ساسطر کے انصار گڑیش جی کو مالچھمی کے بائیں اور رکھنا چاہیے ساتھ ہی مالچھمی کو سرستی جی کے دائیں اور استحابیت کرنا چاہیے ایسا کرنا بہت ہی صبح مانا جاتا ہے گڑیش جی پلاسٹارا پیریس اور ناشتے ہوئے مورتی نہیں رکھنی چاہیے گڑیش جی کی مطلب ہمیشہ گڑے جی کو بیراجے ہوئے مورتی ہی رکھنا چاہیے وہیں آسرواد دیتے ہوئے مورتی اچھی نہیں مانے جاتی ہے ماتالچمی کی مورتی کو گھر میں جرور رکھنا چاہیے بہت ہی شب ہوتا ہے مالچمی شک سمردھی پردان کرتی ہیں جہاں مالچمی کا واس ہوتا ہے وہاں کبھی دردرتہ نہیں آتی ہے وہاں کبھی گریبی نہیں آتی ہے لیکن مالچمی کی مورتی صدر بیٹھ ہوئی عوستہ میں ہی ہونی چاہیے پوجہ گھر میں کبھی کھڑی ہوئی مورتی نہیں رکھنی چاہیے وہیں اگر آپ مالچمی کے ساتھ بھگوان بشنو کو بھی رکھتے ہیں تو وہ ایک بہت صبح مانا جاتا ہے پوجہ گھر میں ہنوان جی کی مورتی رکھنا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اور بہت ہی جروری ہوتا ہے ہنوان جی سنگٹوں کا ناز کرنے والے ہوتے ہیں ہنوان جی کی مورتی پوجہ گھر میں ہونے سے گرہ کلیس کا ناز ہوتا ہے اس لئے ہنوان جی کی بیٹھ ہوئی مورتی گھر میں ہمیں جرور رکھ لینی چاہیے اگر گھر میں بھائی یا پریوار سے کلیس رہتی ہے لڑائی جھگڑے زیادہ ترب ہوتے رہتے ہیں تو پوجہ اس تھل پر رام دربار کی مورتی جرور رکھ لیجئے اسے پوجہ گھر میں رہنے سے سکھ اور سانتی دونوں بنی رہیں گی پوجہ اس تھل میں سیولنگ رکھنا جروری جی ہاں لیکن سیولنگ زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی اگر آپ سیولنگ رکھے ہیں تو نت جل سیولنگ پر جرور چڑھانا چاہیے پھر اس کے بعد جانتے ہیں اگلی جانکاری پوجہ گھر میں مرت پریجنوں کی تصویر دیکھئے مرے ہوئے پرکھوں کی مرے ہوئے لوگوں کی تصویر آپ کو بھول کر بھی نہیں رکھنی ہے یہ بات اوشت دھیان رکھیں نہ ہی ان کی تصویر کی روچ پوجہ کرنی چاہیے مرت پریجنوں کی پوجہ کے اول پتر پچھ میں ہی کرنی چاہیے اور اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پوجہ کی علماری سے دور آپ دیوال پر بھی رکھ سکتے ہیں مرتیاں مرت پریجنوں کی دھیان دیں آپ کو مندر پر نہیں رکھنی ہے پوجہ گھر میں کبھی راہو کے تو شنی دیو اور قالی ماتک کی مرتی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ سبھی دیوتا اگر سرینڈی میں آتے ہیں اور ان کی پوجہ کرنا بہت کٹھین ہوتا ہے اس لیے ان کی مرتی رکھنے سے ہمیں صدر بچنا چاہیے واسطو ساسطر کے انسار دیکھے بتایا گیا ہے اور بڑی جانکاریاں جو ہمیں پوری سمجھ لینی چاہیے تاکہ ہمارے جیوئن میں کوئی بھی قشت نہ ہو سکے واسطو ساسطر میں سب گھر گھر میں سب سے پویتر استھان پوجہ گھر کا مانا گیا ہے واسطو کا سدھانت ارجہ اور دیکھیں ساری جانکاریاں بتایا گئی ہیں کہ واسطو کا استھان ارجہ پر ادھاریت اور سب سے ادھک ارجہ پوجہ گھر سے ہی نکلتی ہے واسطو ساسطر کے انسار پوجہ گھر میں رکھی ہر ایک چیز کا بشیش مہت ہوتا ہے واسطو کے انسار پوجہ گھر میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے جس سے نکراتما کورجہ پیدا ہوتی ہے پوجہ گھر میں رکھی کچھ چیزیں گھر کے سدھستوں پر بڑا پر بہار دارتی ہیں اور اس سے گھر کی برکت بھی رک جاتی ہے آگے جانتے ہیں کہ پوجہ گھر سے کونسی چیزیں ترنت ہتار جانی چاہیے سب سے پہلی چیز واسطو ساسطر کے انسار مندر میں کبھی بھی ٹوٹی ہوئی یا کھنڈ مورتی نہیں رکھنی چاہیے مانا جاتا ہے کہ ایسی مورتیاں رکھنے سے پوجہ گفل ہمیں نہیں مل پاتا ہے اور نکراتما کورجہ ادھک پھائل جاتی ہے اور واسطو کے انسار پوجہ گھر میں کبھی بھی ایک ہی دیبی دیوتا کی ادھک مورتی نہیں رکھنی چاہیے واسطو میں اسے اشب مانا گیا ہے اس کے علاوہ مندر میں کبھی بھی روڈر روپ والی مورتیاں نہیں ہونی چاہیے ایسی تصویریاں مورتی رکھنے سے انیشت ہوتا ہے پوجہ گھر میں کبھی بھی پھٹی دھارمی پستکیں نہیں رکھنی چاہیے اگر پستکیں پھٹ گئی ہیں تو انہیں بہتے ہوئے جل پر پروہیت کر دے اور چھمایاچ نہ مانگ لے پوجہ گھر میں دیبی دیوتا کو کبھی بھی کھنڈت اچھت نہیں چڑھانے چاہیے اگر مندر میں ایسے چاول ہیں تو انہیں ہٹا کر ثابت چاول رکھ دینا چاہیے ایسا کرنا بہتی سبھ پھلدائی ہوتا ہے واسطو ساستر کے انسار پوجہ گھر میں کبھی بھی پیتروں کی تصویر نہیں لگانی چاہیے پوجہ گھر میں ایسی تصویر لگانا اشب ہوتا ہے اس لیے پیتروں کی تصویر پوجہ گھر میں نہ لگا کر آپ چاہیں تو کسی دوسری جگہ یا پھر آپ دیوار پر لگا سکتے ہیں ان چیزوں کو بشیز دھیان رکھنا ہے اب یہ اور جانے گا اور جانکاریاں ہندو دھرم میں گھر میں مندر بنانے کی پرمپرہ کافی پرانی ہیں ہندو دھرم میں ہر کسی کے گھر میں مندر جرور مل جائے گا مندر سجانے کا ہر کسی کا سوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں معلوم رہتی ہیں کچھ لوگ گھر میں بڑا مندر رکھتے ہیں تو کچھ لوگ چھوٹا مندر رکھتے ہیں مندر میں ہر طرح کی بھگوان کی موردیاں بھی ہوتی ہیں گھر میں رکھیں مندر کا واسطو دوست واسطو میں بسیش مہتبت آیا گیا ہے واسطو کے انسار گھر کے اندر بنائے گئے مندر کی دیشا ہوا دسا صحیح آکار کی جانکاری ہونا بہت خاص جروری ہو جاتا ہے مندر میں پوجا کرنے سے نہ صرف اپنے من کے سانتی ملتی ہے بلکہ بیکٹی کے دورہ کی گئے ایشور کی پوجا کا پھل سگر ہی پرابت ہوتا ہے اس لیے مندر میں رکھی ہر ایک چیز واسطو آپ کو نیام انسار جان لینے ہوگی تاکہ آپ کے لئے سوپھل پرابت ہو دھیان رکھیں تین انچ سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے مورتی دوستو بتایا جاتا ہے کہ گھر کے مندر میں زیادہ بڑی مورتی نہیں رکھنی چاہیے ساسطر کے انسار گھر کے مندر میں رکھی جانے والی دیبی دیوتاوں کی مورتی کا آکار تین انچ ہی ہونا چاہیے انگوٹھے کی لمبائی کے برابر ہی مورتی شبھ رکھنی چاہیے انگوٹھے کے آکار سے بڑی مورتیاں گھر کے مندر میں نہیں رکھنا چاہیے بڑی مورتیوں کی پوجا کے کئی نیاموں کا پالن کرنا پڑتا ہے ان کی پوجا میں چھوٹی سی گلتی اشک پروبار بھی ڈاؤ سکتی ہے جی ہاں چھوٹا سا رکھیں شیولنگ کچھ لوگ گھر کے مندر میں شیولنگ رکھنے کا شوق رکھتے ہیں آئیسے میں گھر کے مندر میں شیولنگ کا آکار بھی مورتے کے برابر ہی ہونا چاہیے اس سے بڑا شیولنگ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے شیولنگ بہت ہی سمیدنسیل ہوتا ہے اسی وجہ سے گھر میں مندر میں چھوٹا سا سیلنگ رکھنے کے نیام بھی بتائے گئے ہیں نہ رکھیں ٹوٹی ہوئی مورتیاں آپ کو نہیں کرنی ہیں یہ گلتیاں اس کے علاوہ سب سے جروری ہے کہ گھر کے مندر میں کبھی خندیت مورتی نہیں رکھنی چاہیے جو مورتی خندیت ہو چکی ہے اسے ترنت ہی مندر سے ہٹا دینی چاہیے اس مورتی کو یا ندی میں بہا دیں یا پیپل کے پینڑ کی نیچے رکھ دیں ٹوٹی مورتیوں کو مندر میں یہ رکھنا اصبح مانا جاتا ہے آپ ان چیزوں کا بشیر دھیان بھی رکھیں آپ کے بہت ہی جروری کام آنے والی سبھی باتیں ہیں جو آپ کے لیے عوش صبح پل پردان کریں گی آنتے تک دیکھ لینا ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ اپنے گھروں میں اشت کی ارادھنا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پوجہ گھرہ عوش سے بناتے ہیں گھر میں یہ اسٹھان سکراتمہ کورجہ کا بھنڈار ہوتا ہے دھرمک دشت سے تو پوجہ پاٹ کرنا اچھا مانا جاتا ہے واسطو میں بھی پوجہ پاٹ کرنے کا بشیر مہت بتایا گیا ہے واسطو کہتا ہے کہ پرد دن دھوپتی پرجلت کرنے سے گھر میں سکراتمہ کورجہ کا پروائے بنا رہتا ہے اور گھر میں شکشانتی آتی ہے لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پرد دن پوجہ کرنے پر بھی ہمیں دیکھئے کہا جاتا ہے کہ پرد دن پوجہ کرنے پر بھی گھر کا واتہ ورہ ناکراتمہ بھرہ لگنے لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کئی بار مندر میں بھگوان کی مورتیاں رکھتے سمیں یادی کچھ باتوں کا دھیان نہیں دیا جاتا ہے تو اس کے قرآن آپ کو سمسیاؤں کا قلح کلیس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے واسطو میں پوجہ گھر کو لے کر کچھ نیم بتائے گئے ہیں ان نیموں کو دھیان میں رکھنا تو آپ کو دھیان رکھنے کچھ باتیں اوش ہونی چاہیے گھر کے کسی بھی اسطحان پر یا پوجہ گھر میں بھگوان کی مورتی کبھی بھی اس پرکار کی نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کی پیٹ کے درسن دھیان دیں مانتا ہے کہ پیٹ کی اور سے بھگوان کے درسن کرنا صبح نہیں ہوتا ہے اس سے دربھاگ کرتا ہے خاص طور پر بھگوان گڑیس کی پرتیمہ کو اس طرح سے بلکل بھی نہ رکھیں جسے مورتی کا پچھلا بھاگ دکھائی دے رہا ہو مانا جاتا ہے کہ بھگوان گڑیس کی پیٹ کی طرف دریدرتہ کا آواز ہوتا ہے اس سے آپ کو دھن سمندی سمسیوں کبھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے واسطو کہتا ہے کہ کبھی بھی گھر کے مندر میں دیبی دیوتاں کی ایسی تصفیر یا مورتی نہیں رکھنی چاہیے جس میں وہ پروڈیت یا رودر مدرہ میں ہوں گھر میں ہمیں سا بھگوان کی شام اور آشروات مدرہ کی مورتیاں ہی رکھنی چاہیے اس طرح کی مورتی سگراتمہ پورجہ پروہ بڑھاتی ہیں اور آپ کی گھر میں شکھ سمند پروہیت کرتی ہیں ایک ساتھ نہ لگائیں دو یا تین مورتیاں واسطو کہتا ہے کہ پوڑا گھر میں ایک ہی دیبی دیوتاں کی ادھک سیادی کی مورتیاں نہیں لگانی چاہیے یا دیبھاگوان گڑیس کی دو پرتیمہ گھر میں ہاتھ انہیں الگ کر دینا چاہیے جیسے ایک دوار پر دو ایک پوڑا گھر میں لگائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ دیبی دیوتاں کی پرتیمہ ایک دوسرے کے ٹھیک سامنے نہیں رکھنی ہونی چاہیے مانا جاتا ہے کہ اس سے گھر میں کلیس کی استیتی بن جاتی ہے تو آپ کو ان شفیت چیزوں کو اوشتہ دھیان رکھنا چاہیے ویڈیو اچھا لگا ہو سچے بھکتی ہیں تو جلور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹر باکس پر لکھ دیں جیسری رام جیسری رادی کرشن اور ویڈیو کو لائک کر اور چینل کو سسکرائب کر لیں ایسی ہی گیان بردر نئی جانکاریاں ہر روز میں اپنے چینل پر دیتا رہتا ہوں تو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو گھرے لوں جانکاری آپ کو ملتی رہیں گی ملتی کے نئی جانکاری کے ساتھ نئی جان کے ساتھ جیسری رام جیسری رام جیسری رادی کرشن